ہیلو دوستو کیسے ہو آپ لوگ آج آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل کیپٹن صاحب گیمیں دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اپنے نئے گیمنگ کنٹرولر اس کے بارے میں کچھ ایک دوستوں کی ڈیمانڈ ہے کہ ہم جو کی بورڈ سے یا پھر موپ سے گیمنگ کرنی تھوڑی دفتہ رہ رہی ہے اس لئے دوستو آپ جب کو میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ ایک یہ تین چار سو روپے کی ڈیوائز آتی ہے ریموٹ کنٹرولر اس کے ساتھ گیمنگ کو ایزی بنا سکتے ہیں اس کی سیڈنگ کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ دوستو چلتے ہیں گوگل پر اور سب سے پہلے سرچ کریں گے ہم ایکس تری سکسٹی سی دوستو اس کو سرچ کرنے کے بعد یہ اس کی ویب سائٹ ہے کنٹرولر کی ویب سائٹ جس کا کمپیوٹر میں 64 bit games چل سکتی ہے وہ یہاں سے ڈاؤنوڈ کریں گے جس کے 32 bit کا کمپیوٹر ہے وہ یہاں سے ڈاؤنوڈ کریں گے اس کو جاننے کے لئے دوستو ہم چلتے ہیں اپنے pc میں یہاں پر ایک option میں آپ کو بتاتا ہوں ایک second properties بھی چلتے ہیں اس کی pc کی pc کی properties میں دیکھیں گائز میرا جو system type ہے وہ 64 bit operating system ہے تو جس کا 32 bit operating system ہے وہ 64 والا نہیں ڈاؤنوڈ کرے گا اور جس کا 64 والا وہ 32 bit کا option ڈاؤنوڈ نہیں کرے گا تو گائز ہم اس کو ڈاؤنوڈ کر لیتے ہیں میرا ڈاؤنوڈ ہو چکا آپ یہاں سے ڈاؤنوڈ کر لیں اس کے بعد گائز جیسے کی ہم نے یہ ڈاؤنوڈ کیا اس کو انسٹال کر لیں اس کو انسٹال کرنے سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنی gaming جس میں بھی آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے میں نے اس کو انسٹال کرنا ہے call of duty کے لئے تو گیمنگ کا option ڈاؤنوڈ کرتا ہی ایک open file location آئے گا اس کو کھولتے ہی guys جی میں آپ کو شروع سے یہ setting دکھاتا ہوں آپ کو اس کو کھولتے ہی یہ دیکھو یہ option دکھائی دیا آپ کو یہ بھلا اس کو extract extract here کا option ڈاؤنوڈ کرنا ہے اس کے بعد guys ہم ہمارا x360c x64 اور خود ہی یہ open ہو جائے گا اس کو open کرنا اس کو open کرنے کے بعد guys یہ controller میرا میرا green آ رہا ہے اس کو auto setting کی میں نے اس سے کہ یہ خود بے خود auto setting ہوگی اس کی اور اس کے بعد save کر لینی ہے پھر اس کو check کرنے کے لئے guys ہم چلتے ہیں this pc کی setting mini guys ہم چلتے ہیں control panel میں setting devices and printer میں تو دوستو یہ دیکھو یہاں پر usv gamepad show ہو رہا ہے میرا اس کو game controller setting پہ جانا ہے properties پہ جائیں گے ہم اب یہاں سے یہ میں نے connect کر دیا آپ چیک کر سکتے ہو یہ دیکھو guys یہاں سے میں اس کو اوپر کر رہا ہوں یہ up up ہو رہا ہے sideways کر رہا ہوں left side میں یہ left side ہو رہا ہے یہ button آپ چیک کر سکتے ہو کون کون سا button چل رہا ہے جس سے کہ آپ کی یہ setting سنتوشٹ ہو جائے گی یہ setting ہو چکی ہے اور اس کو ok کا option کر کے apply کر دیں گے تو یہ ہے guys آپ کی usb gamepad یعنی کی controller کی setting اور اس سے آپ اپنی gaming کو اور بھی آسانی سے سویدہ جانب بنا سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو شیئر اور سبسکرائب کر دینا ویڈیو کو لائک کر دینا دنیا واد